موسیقی موسیقی حضرت علی کو اولاد دی ابو اولاد کے نام سنیے رثمان رثمان بن علی بن ابی طالب عبید اللہ بن علی بن ابی طالب ابو بکر بن علی بن ابی طالب عمر ابن علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبان محترم ایک چینل ہے راہ حق اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہ پہ بہت صاحبان اسلام ہمیں یہ اکثر سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیعان محمد و آل محمد کے نام جو اپنے بچوں کے وہ رکھتے ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ نہیں رکھتے جبکہ مولا علی علیہ السلام کے اپنے بچوں کا نام ابو بکر عمر اور عثمان تھا تو عزیزان محترم یہاں پر عزارش میں یہ کرتا چلوں کہ ناموں کے رکھنے پہ کسی کو ادراز نہیں ہوتا اصل وجہ نام نہیں ہوتی اصل وجہ ہوتی ہے کردار اور کریکٹر اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو عزیز ایک ایسا نام ہے جو اکثر لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں لیکن تاریخ کے دعوان میں ایک ولی ایسا گزرہ با عزیز مستامی کے نام سے گزرہ اس کا نام بھی عزیز ہے لیکن یہاں پر نام کا مسئلہ نہیں کردار کا مسئلہ کردار میں ہوا ایک ولی اللہ ہے ہمارے اہل تسنو بریلی حضرات اس کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم بھی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن نام اس کا یزید ہے اسی طرح یزید کا ایک اپنا بیٹا ہے نام اس کا معاویہ ہے مگر ہم اس معاویہ نامی یزید کے بیٹے کو سلام کرتے ہیں کیوں سلام کرتے ہیں کہ جا وہ اپنے ملعون باپ کے خاتمے کے بعد جا وہ لوگوں نے انہیں تخت خلافت پر بٹھایا تو اس نے تخت خلافت کو ٹھوکر مار دی تھے یہ اس الفاظ سے ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ میں اس تخت خلافت پر بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا کہ جس تخت پر بیٹھ کے میرے باپ نے خانوادہ رسول کو شہید کیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سار کی خستاغی کی اب یہ لفظ معاویہ ہے ہم اس معاویہ کا بڑا احترام کرتے ہیں عزت کی نگاہ سے دیتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھے یہ باختلاف روایت ہے یہ ایک اس کی سند آمستند نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے ہاں اگر مان بھی لیا جائے تو اسی سوالوں کا ہم الٹا کے پیش کرتے ہیں کہ چلو مولا علی علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کا نام خلفاء کے نام پر رکھا ابو بکر عمر اور عثمان رکھا مگر کسی بھی خلیفہ نے یا خلیفہ کے بعد میں آنے والوں نے کبھی بھی علی کے بیٹوں کے نام پہ حسن اور حسین نہیں رکھا حالکہ یہ حسن اور حسین بعد ایسے نام ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے جبریل لے کر آئے ہیں ہمارے رسول کے پاس جب امام حسن کی بلاد ہونے لگی تو جبریل عرش سے نازل ہوئے نازلوں کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ پہ درود اسلام کے حدیعے اور تبرکات پیش کرتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ابھی پروردگار عالم آپ کو ایک ایسا نواسہ عطا کرے گا اور اس کا نام شبیر ہوگا پھر شبر ہوگا یعنی حسن اور حسین ہوگا یا تاکہ ایک نمال بھی لے کر آئے جس پہ امام حسن کی بھی تصویر تھی اور امام حسین کی بھی تصویر تھی ہم کہتے ہیں کہ آپ توحید کا بڑا پرشار کرتے ہیں بڑے مواحد ہیں تو جو اللہ نے ہمیں نام عطا کی ہے حسن حسین وہ نام رکھا جائے لیکن بغز امام حسن حسین میں بہت سارے لوگ دو مسالک ایسے ہیں کہ انہوں میں یہ امام حسن کا نام اور حسین کا نام رکھنا کبھی سمجھا جاتا ہے دیکھیں عبدالرحمان تو ملے گا آپ کو عبدالحمید تو ملے گا عبدالوحید تو ملے گا عبدالستار ملے گا وہ عبد کے نام پہ آتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو عرش سے نام نازل کیے ہیں اپنے رسول کے نواسوں کے لئے مقصود کی ہیں وہ امام حسن ہے اور حسین وہ فرزندار نہیں علی و بطول ہیں اسی سوال کو ہم اُلٹ کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان تو ملے علی نے نام رکھیں مگر ان لوگوں نے علی کے بیٹوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھیں رسول کے بیٹوں کے نام پہ نام کیوں نہیں رکھیں تو ایسے سوالات کرنا ابس ہے ایسے سوالات کی گنجداش نہیں ہے کہ ایسے سوالات کیا جائیں پھر ہمیں ان کا جواب دینا پڑے تو الحمدللہ مولا علی کے بیٹوں کا نام تھا امران تھا جس کو ابو بکر کرتے ہیں اس کا نام امران تھا جس کو عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کا نام عباس تھا اور جس کو عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کا نام عبداللہ تھا تو یہ نام اسمہ مبارک ہیں جو میرے مولا علی نے رکھے اور نام رکھنے میں کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے میرے اپنے بیٹے کا نام اصحاب پیغمبر میں سے جناب امار یاسر صحابی رسول ہے یہ وہ امار یاسر ہے جو جنت اور دوزہ کی قسوٹی ہیں جس کے لئے رسول نے فرمایا تھا فی حق امار ابن یاسر نے یا اماروں تک تولو کا فیہ تلبا گیا کہ امار ابن یاسر افسوس کہ تیری مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے مگر افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو انہیں جنرک ترہ بلائے گا اور تیرے قاتل تجھے جہنرک ترہ بلائیں گے یہ امار یاسر کون ہے یہ اصحاب پیغمبر میں سے صحابی پیغمبر ہے تو اس کے نام پہ میرے بیٹے کا نام ہے میرے اپنے خاندان میں میرے بتیجوں کا نام بھی ہے صحابی پیغمبر کے نام پہ ہم اگر حضارش یہ کر رہا ہوں وہ نام بھی رکھیں جو پروردگار عالم نے ہمارے رسول کو عطا کیے وہ ہے حسن حسین اور علی یہ نام رکھنا پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہمیں حکم ہے رسول پاک کی سنت ہے الحمدللہ ہم اس پہ چلتے ہیں اس ناموں کو یاد کرتے ہیں اس ناموں پہ جان کو بھی فدا کرنے کے لئے حاضر ہیں